اعوذ باللہ منیش اتوارم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز محترم تمام جتنے بھی مسلمان اللہ کی زمین پہ اس وقت موجود ہیں میری طرف سے ان کو ملا دے عید مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ اس عید کے صدقے میں اس ملاد کے صدقے میں اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے محبوب کی آل کے صدقے میں اپنے محبوب کے صحابہ کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ ایک عدب کا تقاضی ہے کہ میں اختر قریشی صاحب کے بعد پڑھنے والا ہوں مجھے چاہیے تو پہلے تھا کہ میں پہلے پڑھتا ہوں وہ سینئر ہیں میرے بزرگ ہیں بہرحال یہ دروار ایسا ہے کہ جب اس دروار میں جو بھی کوئی جاتا ہے وہ ایک ہی جیسا ہو جاتا ہے تیرے دروار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہو تیری سرکار میں پہنچے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاس نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز تو گزارش ہے کہ مدنی صاحب کی تقریر نے میرے دل کو میرے دماغ کو کچھ اور ہی بنا دیا ہے ان کی تقریر کے یعنی سننے کے بعد ایک کلام کے میں نے دو یا تین اشار ضرور پڑھنے وہ آپ کو سننا پڑھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ سب کو مدینہ پاک کی حاضر نصیب فرمائے ایک دفعہ دروش ہی پڑھ لیجئے گا موسیقی جو سرور عالم کی محفل کو سجاتے ہیں جو جو سرور عالم کی محفل کو سجاتے ہیں نام اپنا غلاموں میں وہ لوگ لکھاتے ہیں موسیقی کو سرکار بلاتے ہیں ایک پنجابی کا شیئر کیوں کہ میں پنجابی بہت زیادہ پڑھتا ہوں میرے پیرو مرشد صادات نبخاری صاحب نے حسن کا ذکر کی ہے تو پیش کرتا ہوں کہ فرق حسن تے نور دا بہت سارے حسن مار جاندہ نور تار جاندہ فرق حسن تے نور دا بہت سارے حسن مار جاندہ نور تار جاندہ صدا حسن لیں تخت نشین رہن دا پچھلی عمر آگ کے بازی ہار جاندہ تے نور 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 ازل تو نور رہن دا نور 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 بلکہ اجی بولو محمد نور 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 ن حسن مار جاندہ نور تار جاندہ صدا حسن نہیں نینے 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 سدا حسن نہیں تخت نشین ردہ پچھلی عمریاں کے بازی ہار جاندہ تے نور 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 اے ازل تو نور رہی دا تے نور نار دائی کر گلزار جاندہ سردار سد کے محمد دے نور یوں تو اوہ جتھو لنگ دا بیڑیاں تار جاندہ جتھو لنگ دا بیڑیاں تار جاندہ جتھو لنگ دا بیڑیاں تار جاندہ جتھو لنگ دا بیڑیاں تار نارا اے تکبیر نارا اے تکبیر نارا اے رسالت نارا اے رسالت نارا اے حدری کیمرا میں ان سے معافی چاہتا ہوں کہ جب آدمی خوشی میں ہو تو اس خوشی میں اس کو کسی بھی سمت کا پتہ نہیں چلتا اور ہم اس وقت جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں بہمائے بھائی محبوب کے اور ملک صاحب بھی اپنے گھر میں بہت خوش ہیں مجھے پتا ہے وہ جاگ رہے ہیں کیونکہ صد کے جاوہ سردار محمد دے نور اتھو جتھو لنگ دا بیڑیاں تار جاندہ جیدی بیڑی تری ہوئے انہوں نید نہیں ہوں دی جیدی بیڑی تری ہوئے انہوں نید نہیں ہوں دی یہ خوش ہے میں سمت کی معافی چاہتا ہوں کہ جتھو لنگ دا بیڑیاں تار جاندہ ابھی وقت کچھ ایسا ہے کم ہے وقت مجھے پتا نہیں ہے کتنی دیر میں نے پڑنا ہے تو بس مجھے پتا ہے جتنی دیر میں نے پڑنا ہے اسی دوران میں ملات کی رات ہے تو کچھ کہنا تو ہے کہ میرے نبیدہ جدو زہور ہویا ہے یہ میرے اور تیرے کا کیا معاملہ ہے بلکہ عوض نبیدہ اللہ دے نبیدہ مدنی صاحب نے کلم کا ذکر کیا ضرور سنو مدنی صاحب نے کلم کا ذکر کیا ان کا عنوان تھا احتمام ملاد میں کوئی عالم نہیں ہوں عالموں کی جوتیاں جومنے والا ہوں اللہ کا شکر ہے بلکہ میرا ایک ذاتی اپنا عالم ہے وہ پیش کر رہا ہوں مدنی صاحب کے نقش قدم کو چومتا چومتا جلا رہا ہوں احتمام ملاد کیا ہے کلم بنا کلم کو حکم کیا ملتا ہے اللہ کہتا ہے کہ روزے زندی وند جد ہون لگ گی ملیا کلم لو حکم فرمان لکھ دے یا اللہ کی لکھاں فرمایا عرش فرش لکھ دے کرسی لوہ جنت سنے تاریاں دے آسمان لکھ دے یا لاہور کی لکھاں فرمایا اسماعیل دے حلکتے چھوری لکھ دے دنبا آئے گا ہون قربان لکھ دے اسماعیل دے حلکتے چھوری لکھ دے دنبا آئے گا ہون قربان لکھ دے یا لاہور کی لکھاں فرمایا پھر چھوٹے فلکتے ایسا دی ڈا کرسی چھوٹے فلکتے ایسا دی او جا ڈا کرسی پھر میرے محمد دی شان لکھ دے پھر میرے محمد دی شان لکھ دے یا لاہور کی لکھاں فرمایا یہ دے چھوڑے نو ارشدہ تاج لکھ دے اے دے چھوڑے نو ارشدہ تاج لکھ دے تے جبرین نو اعداد دربان لکھ دے مانک میں تے سارے جہان لکھ دے مانک میں تے سارے جہان لکھ دے اے دی تابے یا سارے چھوڑے نکھ دے یا لاہور کی لکھاں فرمایا یہ نو ارشدہ تاج لکھ دے او میں نو یار دا پھر میزبان لکھ دے میں نو یار دا پھر میزبان لکھ دے کلم کیا ہور کی لکھاں اللہ فرمایا ہونے اے لکھ دے کہ جدوں اے دنیا تے جانا مڑ کے اے دے ورگا کوئی نہیں ہوں تے پھر میرے نبی جدوں ظہور ہویا سیاس صاحب نے کہا بہت مالدار بیٹھے سن لیں مالدار سن لیں تاجدار سن لیں مالدار اور سن لیں تاجدار کہ میرے نبی جدوں ظہور ہویا استقبال دے لئی مہتاب نکلے میرے نبی جدوں ظہور ہویا استقبال دے لئی مہتاب نکلے گردن خم ہو گئی تاجہ والے آنڈی تاج پہن کے جدوں جناب نکلے تے عوضِ عشق دی مستی وچ گم ہوگے حبشی حبش دے مصر گلاب نکلے اے سردار سرداریاں عوضیاں نے عوضہ حکم ہوئے آفتاب نکلے اے سردار سرداریاں عوضیاں نے عوضہ حکم ہوئے آفتاب نکلے تو بس ہے وہ میں نے مجھے فون بھی آئے ہیں اس کے میں نے دو شیر کہنا ہے آپ کی تقریر کا مقصد اس میں ہے کہ سب کچھ اس کا صدقہ کھاتے ہوئے سب کچھ اس کا صدقہ لیتے ہوئے سب کچھ یعنی بلکہ دنیا میں اس کا صدقہ آتے ہوئے میں پوچھتا ہوں کیا کہ تو شاہ دو آرم کا گدا ہے کہ نہیں ہے سب لوگ کے تو شاہ دو آرم کا گدا ہے کہ نہیں نہیں ہے ارے تو شاہ دو آرم کا سید زادہ سے تو میں مخاطب نہیں ہوں آج میں بھائی محبوب سے مخاطب ہوں پہلے یہ اور طرح کے محبوب ہیں لیکن آج کی رات یہ سچ مچ کے محبوب ہیں کیونکہ انہیں حضور کی محفظ سجائی ہے شیر سنیے گا کہ تو شاہ دو آرم کا گدا ہے کہ نہیں ہے ارے فطرت میں تیری سوک وفا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری سوک وفا ہے کہ نہیں 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 اور نہیں ہے فطرت میں تیری سوک اللہ تعالی ڈی ایم کو بھی سلامت رکھے ڈی ایم کے انجینروں کو بھی سلامت رکھے آج نات پڑھنے کا مزا آ رہا ہے شیر ہے مدنی صاحب یہ میں آپ کی طرف سے کہہ رہا ہوں یہ شیر میں آپ کی تقریر کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ سوچئے گا کہ کچھ سوچ کے آتا ہے کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کی نسبت کا سلا ہے کہ نہیں سرکار کی نسبت کا سلا ہے کہ نہیں کہ نہیں 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 ہے سرکار سبحان اللہ 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 ان comprend اینو تظیم ی очерادل تطہیر زہرہ کا کسیدار یہ چادر تطہیر ہے یہ چادر تطہیر ہے یہ چادر تطہیر ہے زہرہ کا کسیدہ ہر بیٹی کے سر پر یہ ردا ہے کہنے کی ہے میں مجبور ہوں اس کا آگلا دوسرا شیر بھی کہنے کو میں مسرور ہوں لیکن ڈی ایم کی طرف سے مجبور ہوں سنیے گا آپ سید ہیں کہ لکھتے رہے عباس لکھتے رہے عباس کے بازوں پہ ترانا لکھتے رہے عباس کے بازوں پہ ترانا کیا کٹ مرنا کسی پر یہ وفا ہے کہنے کی ہے کٹ مرنا یہ مدنی صاحب کی تقریر کا مغز پیش کر رہا ہوں یہ شیر جو مدنی صاحب نے میں ان سے بڑا نہیں ہوں میں ان کے ماننے والا ہوں ان کی تقریر نے مائنڈ ہی کچھ ایسا کر دیا کہتی ہے ان کی تقریر کیا کہتی ہے مدنی صاحب نے کہتی ہے ان کی تقریر آج کیا کہتی ہے کہ محروم رہی فتح خانی سے قبر بھی محروم رہی فتح خانی سے قبر بھی ایلو کستاخ نبی کو یہ صدا ہے کہ نگی ہے کستاخ نبی کو یہ کلام طویلہ آخری شہر ضروری میں نے پڑھنا ہے آخری یہ میرے مسئلہ کا مسئلہ ہے بلکہ مدنی اور ڈی ایم اور انٹرنیشنل نات کونسل کے مسئلہ کا مسئلہ ہے یہ ایسے ہے کہ ہے آج بھی ستیق و عمر ہے آج بھی ہے آج بھی ستیق و عمر زندہ جہن میں ہے آج بھی ہے آج بھی ستیق و عمر زندہ ہے جہاں میں ہر قصوچ محبوب کے قدموں میں بقا ہے کہنی ہے محبوب ہے آج بھی 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 ستیق و عمر زندہ 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 جہاں میں پھر محبوب کے قدموں میں بقا ہے ہے کہ نگی ہے محبوب کے قدموں میں بقا ہے ہم عاشق ہیں مجبور ہیں شیر دیکھئے پہنچا جو کبر میں پہنچا جو جو آپ محبوب ہیں آپ کی نظر شیر ہے کہ میں پہنچا جو کبر میں کبر میں کبر میں کبر میں کبر میں پہنچا جو کبر میں ہمارے نگی سے یہ پوچھا میں پہنچا جو کبر میں تو نگی سے یہ پوچھا کیا کہ اس دیئے اس میں تیبا کی ہوا ہے کہنگی ہے اور پوشا ہے تو عالم کا گدا ہے کہنگی محبوب کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے اور جو وہ زندہ ہے محبوب کے قدموں میں وہی تو کہتے ہیں کہ میری باہ تو بن گئی ہے میری باہ تو بن گئی ہے میری باہ تو بن گئی ہے اوہ بھولو میری باہ تو بن گئی ہے میری باہ تو بن گئی ہے پڑیے میری باہ تو بن گئی ہے آقا تیری بات کرتے میری بات بل گئی ہے تیری بات کرتے تیرے شیئر رومے میں آؤں تیرے شیئر رومے میں آؤں آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے میری بات بل گئی ہے وقت ختم ہو رہا ہے آخری شیئر سن لیجیے کہ کسی چیز کی کمینا نہ ہے آرزو بھی کوئی کسی چیز کی کمینا نہ ہے آرزو بھی کوئی کیوں تُو نے اتنا پھر دیا ہے تُو نے اتنا پھر دیا ہے آقا کشکول بھرتے بھرتے میری بات بل گئی ہے 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 یہ تھے جناب محمد صابر سردار صاحب اور ہم میں التماس کروں گا آج کی محفل کے آخری مدہ خان پاکستان کے ناموار ناد خان اور ہم سب کے بزرگ اور واجب الاحترام قبلہ حافظ محمد حسین کا سوال صاحب اور حافظ صاحب کے استقبال میں دو لائنے میں بھی سوانا چاہوں گا کیونکہ یہ آخری ہمارے ناد خان ہے اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں بزرگ اختر قریشی صاحب اور صابر سردار صاحب بعد انہوں نے کی خسن اور نور کی لیکن میں نے بات کرنی ہے عقل اور عشق کی عقل یہ کہتا ہے کہ اس وقت رات کے دو بجرے ہیں ہمیں سونا چاہیے ریسٹ کرنی چاہیے عشق رسول یہ کہتا ہے کہ یہ محفل سجی رہے ہیں ہم ساری رات بیٹھے رہے ہیں عشق اور عقل کے تقاضے اپنے اپنے ہیں قریشی صاحب عشق کی حدیں آ رہے ہیں عقل کی حدیں آ رہے ہیں عقل یہ کہتا ہے کہ دریاں میں تیرنے لگے ہو تو ٹرٹور کے دیکھ لو گھڑا کچھا یا پکا ہے عشق یہ کہتا ہے جب تیرنا ہے تو تیرنا ہے چاہے وہ کچھا ہے چاہے وہ پکا ہے علماء پر دیتے ہیں آپ سن لیتے ہیں کہ سرکار کا ایک دانت شہید ہوا عویس کرنی نے 32 کے 32 نکال دی یہ عشق نہیں کہہ یہ عشق کہہ رہا ہے عقل یہ کہتا ہے کہ دانت نکالنے لگے ہو پہلے ادھر ادھر دیکھو کوئی جمہور ہاتھ میں ہے بھی کے نہیں عشق یہ کہتا ہے کہ یہ جمہور کو مت ڈونڈو ہاتھ میں پتھر آتا ہیٹ آتی ہے مارتے جاؤ اپنے آپ کو لہو لہان کر لو 32 کے 32 نکال دو عشق کے تقاضے اور ہیں عقل کے تقاضے اور ہیں عقل اور عشق دونوں میں جگڑا ہو جاتا ہے اس بات پہ عقل کہتا ہے میں بڑا ہوں عشق کہتا ہے میں بڑا ہوں عشق کہتا ہے میں بڑا ہوں عقل کہتا ہے میں بڑا ہوں شاعر نے لکھا عشق آخیا عقلہ ہٹ پیشان تیرے نال میرا کوئی چیڑائی نہیں عشق نجی عقل یہ کہتا ہے کہ چھے ماہ کا بچہ جنگ نہیں کر سکتا عشق کہتا ہے نہیں جب راہ خدا میں دی دی ہو تو قربانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ قربانی ہوتی عشق آخیا عقلہ ہٹ پیشان تیرے نال میرا کوئی چیڑائی نہیں میرا کام میں سر کٹوا دینے تیرا چلیا اینا بڑائی نہیں عشق آخیا عقلہ ہٹ پیشان تیرے نال میرا کوئی چیڑائی نہیں میرا کام میں